ایم کیو ایم لندن اور پاکستان میں خلیج بڑھ گئی پارک ستار کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے خارج کرنے کا اعلان منتقب کنوینئر ندیم نسرت کے سوا کوئی نہیں پارک ستار تنظیمی فیصلے عوام پر تھوپنے کا اختیار نہیں رکھتے ایم کیو ایم لندن کا اعلامیہ کراچی کے علاقے کورنگی میں رینجرز کی کاربائی پولیس اہلکار کے قتل میں ملاوث ایک ملزم گریفتار ملزم کا ایک ساتھی تاہر مفرور ہے ترجمان رینجرز حساس اداروں کی کلا سیف اللہ میں کاربائی پاک افغان بودر کے قریب زیر زمین چھپایا گیا آسلحہ کا زخیرہ برامت کہلیا گیا ملزمان فرار لہور مال روڈ پر ٹرافک حادثہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئے تین افراغ کا تعلق باغبان پورا اور ایک کا چھونگ سے ہے جنگ مسلک کی گئی تو افغان سرحل سے فوجیں واپس بلالیں گے بھارت کو ناقابل تلافی نتائج بھکت نہ ہوں گے پاک فوج کی لائن آف کنٹرول پر دشمن کی اوقات میں رہنے کی بارننگ اقوام متحدہ کے مبسری نے بھی بھارتی جھوٹ کا پردہ چاہ کر دیا سیجیکل سٹرائک کا کوئی ثبوت نہیں ل او سی پر فائرنگ کی اطلاعات ہیں حقائق جمع کر رہے ہیں بھارتی حکام حواس کھو بیٹھے پاکستان پر کبوتر کے بعد غبارے بھیجنے کا الزام وہ باروں پر بھارت مخالف نارے درج ہیں پاکستان کی طرف سے آئے تھے بی ایس ایف حکام کا دعویٰ وزیراعظم نے پارلیوانی جماعتوں کے اجلاس کل بلالیا وزیراعظم کا آسف زرداری کو فون شرکت کی دعوت سابق صدر نے کہا بلاول بھٹو پارٹی سربراہ کی حیثیت سے شرکت کریں گے کراچی کو پانی پرہام کرنے والے ہب ڈیم سے کھلے آم پانی چوری ہونے لگا ووٹر ٹینکر مافیا ڈیم کے قریب جا کر مرکزی کنار سے پانی چوری کر رہی ہے ڈیم کی سیکیورٹی اہلکار پر اسرار طور پر خاموش کوئی روکنے والا نہیں بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے ہرطان کا وطیرہ بنانیا سرکاری ہسپتالوں میں مریض رول کر رہ گئے ڈیرہ اسماعیل خان کی ظلہ انتظامیہ فرائض سے غافل سڑکے ٹوٹھوٹ کا شکار ٹرافک کی روانی متاثر عوام کو مشکلات کا سامنا سندھ میں بہتر تعلیم کی محض دعوے جام شورو میں گورمنٹ بوائز پرائمری اسکول کی بلڈنگ خاصتہ حالی کا شکار نہ بجلی ہے نہ پانی سواک کے لاکھے مہنگورہ میں تین سگے بہن بھائی بنائی سے محروم غریب خاندان علاج کے لیے مسیحہ کا منتظر